بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے میرا مالک میرا خالق میرا رحیم اللہ میرا کریم اللہ آپ تمام مومنین ازادانوں کی مالک زندگی دراز فرمائیں میرا مالک بڑے پورا شوق سا زمانہ ہے ملک پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں انڈیا ہو پاکستان ہو آؤٹ آف کنٹری جتنے بھی مالک ہیں میرا مالک جو کرونا ورث سے ازادار پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما اور ان کو اس وبا سے دور رکھ میرا مالک جو بھی ازادار بیمار پریشان ہیں ان کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما آج کے دن کا صدقہ مالک جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد مرینہ اتا فرما جو بے گناہ ہیں میرا مالک انہیں ریاحی اتا فرما میرا مالک جہاں پہ بھی جہاں پہ بھی مسلمان ہیں ازادار ہیں ان پہ بیوی سیدہ آپ نہ کرم فرمائیں بیوی سیدہ آپ تمام مومنین کو سلامت رکھیں کوشش کریے گا جہاں بھی سننا جا رہے ہیں مجھے سارے آمین کہیے گا میرا مالک اس پاک ذکر کی عزت کا واسطہ ہمیں پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما اللہم صلی اللہ محمد والے محمد وجل فرجہ علی محمد آپ تمام مومنین کو امام حسین علیہ السلام سلامت رکھیں بیوی سیدہ کسی کا محتاج نہ فرمائیں اور ہر ازادار کو اپنی حفاظت میں رکھیں مولا آپ تمام مومنین کو بیوی سیدہ کسی کا محتاج نہ فرمائیں اللہم صلی اللہ محمد والے محمد وجل فرجہ علی محمد بہت ہی پیارا کلام سنانے سے پہلے چار لائنیں سنانے کے اور میں ایک بہت پیارا کلام آپ کی نظر کرنے لگا ہوں کہ جب بھی لب کھولے ہیں زہرات تیری مدہت کے لیے جب بھی لب کھولے ہیں زہرات تیری مدہت کے لیے یوں لگا بیٹھا ہوں قرآن کی تلاوت کے لیے اور جن زمینوں پہ قدم رکھے تھے تم نے اے بی بی وہ زمینے بھی اٹھا لی گئیں جنت کے لیے وہ زمینے بھی اٹھا لی گئیں جنت کے لیے وہ زمینے بھی اٹھا لی گئیں جنت کے لئے اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد وآل محمد وآل فرجہ آل محمد ہماری اوقات بسات نہیں ہیں کہ ہم بی بی سیدہ فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی عظمت بیان کریں میں بی بی سیدہ کی دہلیز پڑھنا چاہتا ہوں بی بی سیدہ کی دہلیز کس عزت کی مالک ہے کس شان کی مالک ہے بی بی سیدہ کی جو دہلیز ہے اس کا کیا رتبہ ہے تمام حضرات سنات فرمائیے کا اور دعاوں میں یاد رکھیں دہلیز فاطمہ ہے دہلیز فاطمہ ہے یہ مقام انہمہ ہے دہلیز فاطمہ ہے یہ مقام انہمہ ہے جبریل ہے ڈراسا جیسے یہی خدا ہے جبریل ہے ڈراسا جیسے یہی خدا ہے جبریل ہے ڈراسا جیسے یہی خدا ہے یہاں سرور بھی رکتے دیکھا ہے دیکھا ہے یہاں قرآن سورتے دیکھا ہے یہاں سرور بھی رکتے دیکھا ہے یہاں قرآن سورتے دیکھا ہے عظمت سیدہ کی دہلیز بڑھو بی بی سیدہ کی دہلیز کس حزت کی مالک ہے کس شان کی مالک ہے بہت توجہ کریے گا یہاں رہتی خدا کی مرضی ہے نبی ادریس ان کا درزی ہے یہاں جبریل پر بچھاتا ہے جھلا حسنین کا جھلاتا ہے رش سے تن کے چنتے دیکھا ہے دیکھا ہے یہاں سلمان بنتے دیکھا ہے یہاں سلمان بنتے دیکھا ہے یہاں سلمان بنتے دیکھا ہے ندیم بھئی سید کلیم عباسزیدی صاحب مالک آپ کو سلامت رکھے منتظر عزیدی صاحب بہت پیارے شعر آپ کی نظر کرنے لگا ہوں تمام ازاداروں کی شعر کرنے لگا ہوں جتنے بھی ازادار ہیں بی بی سیدہ آپ کو کسی کا موت عظمت ہے بی بی سیدہ کی دہلیز پڑھ رہا ہوں بی بی سیدہ کی دہلیز کی سزد کی مالک ہے کس شان کی مالک ہے یہاں ملک کا حبش کی ہوتی ہے روز برتن یہاں وہ دھوتی ہے سیدہ کو جکی ہے وہ جب سے ہوئی مشہور عرش پہ تب سے ہاتھ فیضہ کا اٹھتے دیکھا ہے دیکھا ہے یہاں من سلوہ اترتے دیکھا ہے ہاتھ فیضہ کا اٹھتے دیکھا ہے من سلوہ اترتے دیکھا ہے بی بی سیدہ کی دہلیز کی سزد کی مالک ہے بھئی کس شان کی مالک ہے سیدہ کی دہلیز ہماری اوقات بسات نہیں ہے کہ ہم بی بی سیدہ کی عظمت پڑھیں بی بی سیدہ کی دہلیز کی سزد کی مالک ہے کس شان کی مالک ہے سر اٹھاؤ یہاں اترے فلک سے تارے ہیں یہاں سنین سے سپارے ہیں یہاں چہرہ خدا کا رہتا ہے فاطمہ کو سلام کہتا ہے سبحان اللہ بی بی سیدہ کی دہلیز بی بی سیدہ فاطمہ تو ظاہرہ کی دہلیز کس عزت کی مالک ہے کس شان کی مالک ہے یہاں اترے فلک سے تارے ہیں یہاں سنین سے سپارے ہیں یہاں چہرہ خدا کا رہتا ہے فاطمہ کو سلام کہتا ہے نور پنجتن چمکتے دیکھا ہے دیکھا ہے ایک حصہ میں سمٹتے دیکھا ہے ایک حصہ میں سمٹتے دیکھا ہے چلیں آپ اتنی دعائیں دے رہے ہیں مالک آپ کو سلامت رکھیں بی بی سیدہ کسی کا محتاج نہ فرمائے چلیں دو لائنے عوشنا دیتا ہوں فاطمہ کا یہاں مسلح ہے بی بی سیدہ کی دہلیز کی سزت کی مالک ہے فاطمہ کا یہاں مسلح ہے آتا جاتا یہاں پہ اللہ ہے آتا جاتا یہاں پہ اللہ ہے جب مسلح زمین پہ بچھتا ہے اس پہ اللہ درود پڑھتا ہے سبحان اللہ آپ کی بہبہ بی بی سیدہ آپ کو سلامت رکھیں مالک آپ کو سلامت رکھیں بی بی سیدہ کسی کا محتاج نہ فرمائے الحمدللہ مالک امام حسین علیہ السلام آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے بی بی سیدہ کسی کا محتاج نہ فرمائے الحمدللہ کافی عزدار آگئے ہیں مالک امام حسین علیہ السلام آپ تمام مومنین کو اپنی پناہ میں رکھیں بی بی سیدہ کسی کا محتاج نہ فرمائے الحمدللہ رب العالمین میں پہلی بار کربلا مولا گیا تو جب میں دوسری بار کربلا مولا گیا تو ایک روحانیت ہوتی ہے ایک کفیت ہوتی ہے تو بندہ جب مولا کا زوار بنتا ہے تو اس کی عزت شان چوکل سب بڑھ جاتی ہے تو ایک کلام بہت ہی پیارا میں نے یہ سب سے پہلے کربلا مولا سے لے کے نجف تک قبلہ یہ میں نے تلاوت کیا بہت پیارے شعر ہیں اور پہلی بار میں نے پڑھا ہی وہاں پہ تھا اور میرے دل ہے کہ جو وہاں پہ میں نے پہلی بار کلام پڑھا تھا وہ میں آپ کی نظر کر دوں تمام مومنین کی نظر کر دوں بہت خوبصورت کلام ہے اور ہر لفظ قیمتی انمولم ہوتی ہے ذرا سنات فرمائیے گا ایک مولوی صاحب کا گزر ہوا ہے گلی سے تو ایک ملنگ بھی ان کو مل گیا جو ملنگ ہوتا ہے ملنگ کو کافی لوگ جانتے ہیں ملنگ آنا مزاج ہوتے ہیں جو مولا کا نام ہر ٹائم گلی محلوں میں لیتے رہتے ہیں علی علی کرتے ہیں ملنگ مولوی صاحب نے اس کو بولا کہ ایک منٹ ہمیں دیں ہم آپ کو کچھ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے جب انہوں نے بات کی تو کہتا ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں اور آپ ہر ٹائم علی علی کرتے رہتے ہیں علی علی کرتے رہتے ہیں علی علی کرتے لیتے ہیں ملنگ کے چہرے پہ جلال کلیم زید بھائی مالک آپ کو سلامت رکھیں انڈیا میں جتنے بھی ازادار ہیں بی بی سیدہ ان کو اپنی پناہ میں رکھیں کلیم بھائی یہ کلام سنات فرمائیے گا تمام ازادار زوار مذر حسین صاحب سنات فرمائیے گا مالک آپ کو سلامت رکھیں مولوی صاحب نے پوچھا کہ ہم زکاة بھی دیتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں اور آپ ہر ٹائم علی علی کرتے رہتے ہیں کیا وجہ ہے ملنگ کے چہرے پہ جلال اور ملنگ نے اس مولوی صاحب کو جو جواب دیا وہ میں آپ کو ایک کلام کی شکل میں سنانے لگوں ذرا سنات فرمائیے گا تیرے دل میں نور رے ولا ہی نہیں تو دعا کر رہا ہے دعا ہی نہیں سبحان اللہ جب مولوی نے بار بار کہا مولوی صاحب نے کہا کہ ہم دعائیں بھی کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں آپ ہر ٹائم علی علی کرتے رہتے ہیں ملنگ کے چہرے پہ جلال اس مولوی صاحب کی طرف دیکھ کے کیا بات کی گر تیرے دل میں نور رے ولا ہی نہیں تو دعا کر رہا ہے دعا ہی نہیں ہو رہا ہے نیمہ زون پہ نازا جو تو گر یلی نہیں تو جزا ہی نہیں گر لینی تو جزا ہی نہیں اچھا بہت پیارے شیر ہیں ملنگ نے اس مولوی صاحب کو کیا بات کی میری مانو سجدے کرے پر ادا ہی نہیں اللہ اکبر جنت کے لیے جنت کے لیے جنت کے لیے جنت کے لیے لیکن ہم جو عزدار ہیں بی بی سیدہ کے ماتنی ہیں مولا کے نوکر ہیں ہم کس لیے عبادت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ہم کو جنت نہیں کربلا دے سبحان اللہ ہم کو جنت نہیں کربلا دے جو منافق ہیں ان کا پتا دے کون ہے کون ہے دو ہے یا تین ہے جن سے زہرا جہاں میں خفا ہو گئی ان کو تو مصطفیٰ کی دعا ہی نہیں اللہ اکبر اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و جل و فرج آل محمد بی بی سیدہ آپ تمام مومنین کو ہمیشہ سلامت رکھیں بی بی سیدہ آپ تمام عزداروں کو سلامت رکھیں کسی کا محتاج نہ فرمائے جہاں پہ بھی عزدار سن رہے ہیں بیٹھے ہوں ہیں بی بی سیدہ آپ تمام مومنین کو ہمیشہ سلامت رکھیں الحمدللہ ادھر ہو ایک منٹ میں ادھر محمد و آل محمد نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے حیدری بی بی سیدہ کے دشمنوں پہ لانت بی بی سیدہ کے دشمنوں پہ لانت دم دم سخی سردار کل اندر اللی حیدر اللہ محمد و آل محمد و پجل فرج آلات ایک بھائی کا میسی جایا تھا کہ شہزادہ علی اسگر بادشاہ کا ایک کلام پڑھنا ہے اور میرے استاد محترم قبلہ ملک منتظر مہدی صاحب آف لاہور انہوں نے یہ کلام پوری دنیا میں پڑھا بہت دات پذیرے ہی ملی شہزادہ علی اسگر بادشاہ کا نور عجب کو شہزادہ علی اسگر بادشاہ کی دنیا پہ ظاہری آمد ہوئی اور اسی زمن میں آکے شہزادہ کی آمد پہ بہت ہی خوبصورت کلام ہے جتنے بھی ازادار سن رہے ہیں اور سنیں گے بی بی سید آپ کو سلامت رکھیں اور یہ شیر جتنے بھی اس کے شیر پڑھنے ہیں بہت ہی کمال شیر ہیں اور خوبصورت کلام ہے بہت پیارا کلام ہے شہزادہ علی اسگر بادشاہ کی آمد اللہ سلوات پڑھئی گا اللہ حمد صلی اللہ حمد وآلہ کہ غیرت کے محرمہ حمبر کے ساتھ ہیں ہم آج بھی حسین تمہارے لشکر کے ساتھ ہیں ہم آج بھی حسین تمہارے لشکر کے ساتھ ہیں حرمل تو اپنی ماں کی نظروں سے بھی گر گیا دنیا کی ساری ماں علی اسگر کے ساتھ ہیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد نورجب کا دن شہزادہ علی اسگر بادشاہ کی دنیا پہ آمد اللہ حمد نورجب کی دعا علی اسگر جو شہزادہ کی آمد پہ نہیں بول سکتا اس نے قبر میں بھی نہیں بولنا چاہے وہ انڈیا میں ہو چاہے وہ پاکستان میں ہو جو شہزادہ کی آمد پہ نہیں بولے گا وہ کبھی بھی نہیں بول سکتا نورجب کی دعا علی اسگر لائلہ کی بکا نورجب کی دعا علی اسگر اور جو بے اولاد ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہیں بیٹے نہیں ہیں بیٹیاں نہیں ہیں سب جھولیاں پھیلاؤ اپنی دامن پھیلائیں اور میں شہزادہ علی اسگر باد چاہ کے شعر پڑھنے لگا ہوں مالک امام حسین علی اسلام اولاد نرین آتا فرمائے اپنے جھولے سے لان دیتا ہے اپنے جھولے سے لان دیتا ہے ماؤں کا آسرہ علی اسگر ماؤں کا آسرہ علی اسگر ماؤں کا آسرہ علی اسگر اور بہت پیارا شعر ہے آزاداروں کو میں گفٹ کرنے لگا ہوں جو نہیں بولے ہیں وہ اس شعر پہ لازمی بولیے گا عمر میں ہے بڑا علی اکبر عمر میں ہے بڑا علی اکبر عمر میں ہے بڑا علی اکبر حوصلے میں بڑا علی اسگر حوصلے میں بڑا علی اسگر سبحان اللہ بہت پیارے شعر آگے جناب اب تو زہرہ کا دل رباب میں ہے اب تو زہرہ کا دل رباب میں ہے ایسا رشتہ بنایا لی اسگر اور چاہے وہ ملک پاکستان میں ہیں چاہے وہ بھارت میں ہیں یہ شعر سنات فرمائیے گا بھائی اس نے سمجھا یزید کو گالی کس نے اس نے سمجھا یزید کو گالی جس کے دل میں رہا علی اسگر جس کے دل میں رہا علی اسگر ایسے لہجے سے اس نے وار کیا عظمت شہزادہ علی اسگر بادشاہ کہ شہزادہ علی اسگر بادشاہ کس عزت کے مالک ہیں کس شان کے مالک ہیں شہزادہ نے ایسا کیا کام کیا ایسے لہجے سے اس نے وار کیا پھر علی کو لگا علی اسگر پھر علی کو لگا علی اسگر آخری شہر ہے کلام کا ذرا سنات فرمائیے گا کہہ رہا ہے حسین کا سجدہ فاتح کربلا علی اسگر فاتح فاتح کربلا علی اسگر فاتح کربلا علی اسگر اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل فرجال محمد ایک بہت ہی پیارا کلام آپ تمام جو ماتمی ہیں بی بی سیدہ کے زنجیر زن ماتمی ہیں جو بی بی سیدہ کے زنجیر زن ماتمی ہیں مالک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے زوار آمیر کربلای بھئی مالک آپ کو سلامت رکھیں سید اکیل زہدی صاحب انڈیا میں پاکستان میں دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر یہ دیکھا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے جہاں بی بی تو تمام ماتمیوں کی نظر کرنے لگا ہوں جو بی بی سیدہ کے زنجیر زن ماتمی ہیں الحمدللہ تو آج کل جو کرونا وارث ہے پاکستان میں انڈیا میں انگلینڈ میں یوکے میں ہر جگہ پہ کرونا وارث کرونا وارث کا شور ہے کرونا وارث کا شور ہے کرونا وارث سے مر رہے ہیں جو بی بی سیدہ کے ماتمی ہیں جو بی بی سیدہ کے ماتمی زنجیر زنجل لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ شیعہ ماتم کرتے ہیں چھوڑیاں مارتے ہیں انہیں ہوتا کچھ نہیں ہے تو ان کو کیوں نہیں کچھ ہوتا اس کا جواب دینے لگاؤں تو دعا فرمائیے گا شبیر کا ماتم شفا ہے دے رہی ہے صدا فاطمہ صدا فاطمہ صدا فاطمہ دے رہی ہے صدا فاطمہ زلجیر سے مرتے نہیں ہم کر رہی ہے دعا فاطمہ کر رہی ہے دعا فاطمہ اچھا میڈیکل نکتہ نظر سے دیکھا جائے اے پوزٹیف اور اے پوزٹیف اور اور نیگٹیف قبلہ آپس میں میچ نہیں ہوتے جو بلڈ ہیں یہ میچ نہیں ہوتے اگر میچ ہو جائیں تو بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ کیا موجز ہے ایک زنجیر میں مارتا ہوں اور دوسرا زنجیر وہی پکڑ کے عامر بھائی مارتے ہیں اور جتنے بھی عزار مارتے مارتے ہیں مرزا صاحب مارتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار یہ شیعہ کو ہوتا کیوں نہیں ہے ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کی کیا وجہ ہے مومن مر نہیں سکتا اس انفیکشن سے ڈرتے نہیں ہم خون کے خاص ریاکشن سے کیسے جدا موت کرے کیسے جدا موت کرے گی سانس کرتی اتا فاتمہ سانس کرتی اتا فاتمہ اچھا گبلہ اس کا ایک اور شیعر پڑھ دیتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ ایک بڑی بڑی خوبصورت دات ہے کہ ہم کو ایک چھوٹا سا ٹک لگ جائے یہاں پہ اگر ہمیں ٹک لگ جاتا ہے تو اتنی درد ہوتی ہے وہ ہم برداشت نہیں کر پاتے چکتے ہیں روتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن دس محرم کو کیا ہوتا ہے جب زنجیر مارتے ہیں تو فوراں آکے ہم لیٹ جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کوئی درد نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا زخم جو ہم کو زنجیروں سے آتے ہیں خاک شفا کو چوم کے وہ بھر جاتے ہیں اللہ اکبر زخم جو ہم کو زنجیروں سے آتے ہیں خاک شفا کو چوم کے وہ بھر جاتے ہیں جس کی قصہ کل شفا جس کی قصہ ہے کل شفا وہ دے رہی ہے شفا فاطمہ دے رہی ہے شفا فاطمہ مالک آپ کو سلامت رکھیں عمران عباس عمران عباس بھئی مالک آپ کو بھی سلامت رکھیں دیکھیں جشن جو ہوتا ہے اس میں مسکرانہ بھی عبادت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میرے بھائی یہ ٹیون ہے یہ گانا نہیں ہے اور اگر آپ اس کو سمجھ دیں کہ میں گانا پڑھ رہا ہوں یا گانا گا رہا ہوں تو میرے بھائی آپ گانے کی طرف نہ جائیں ذکر سنیں کہ یہ ذکر کیا کہہ رہا ہے ذکر کیا میں کر کے میرے الفاظ کو سنیں آپ گانے کیوں سن رہے ہیں میرے بھائی گانا تو میں گانا نہیں دار رہا تو مالک آپ کو سلامت رکھیں پلیس ڈانڈ مائنڈ آپ یہ سنیے گا بہت پیرا کلام ہے مولا علیہ السلام کی جی بالکل وہی دون ہے زفر بھائی لیکن آپ دیکھیں یہ کیا کہہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے مالک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں چلو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس گانے کے دون ہے تو مالک آپ کو سلامت رکھیں بی بی سیدہ کسی کے محتاج نہ فرمائے تو جشن جشن میں مسکرانا بھی بات ہے میرے بھائی اللہم صلی اللہ محمد و آلے محمد و عجل فرج آلے محمد کلام بہت پیارا سنانے لگا ہوں عمران بھائی زفر بھائی مرزا زہور عباس بھائی زہدی صاحب یہ آپ نے جو بات کی ہے کہ دن کی بات کی ہے تو بی بی سکینہ کا میں کلام آپ کو سنانے لگا ہوں اور بہت گارہ کلام ہے دعا فرمائیے اللہم صلی اللہ محمد و آلے محمد و جل فرج آلے محمد ہر دعا کی دعا سکینہ ہے بہت شکریہ عمران بھائی بہت شکریہ زفر بھائی سنیے گذرہ اوہ ہر دعا کی ہر دعا کی دعا سکینہ شام والی ملکہ چار سال کی بی بی کی وہاں چوکھٹ پہ گیاوں میں وہاں پہ سجدہ کر کے آئے ہوں شام میں تو مالک آپ کو سلامت رکھیں زیرا غور سے سنیے گا اور دعا کریے گا ہر دعا کی دعا سکینہ ہے ہر دعا کی دعا سکینہ ہے کربلا کی شفا سکینہ ہے کربلا کی شفا سکینہ ہے کربلا کی دعا سکینہ ہے عظمت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہہ بی بی سکینہ کس حزت کی مالک کس شان کی مالک ہماری اوقات نہیں بسات نہیں لیکن شیر آپ کی نظر کرنے لگاؤں بن میں شابیر کی جو قوت ہے بن میں شابیر کی جو قوت ہے لائلہ کی بکا سکینہ ہے لائلہ کی بکا سکینہ ہے کربلا کی دعا سکینہ ہے اور جو سرکار وفا حضرت عباس لمدار کے نوکر ہیں جن کے گھروں پہ سرکار وفا حضرت عباس لمدار کا علم نصف ہے یہ شیر ان کی نظر کرنے لگا ہوں جس وفا پہ جس وفا پہ ہے ناز غازی کو جس وفا پہ ہے ناز غازی کو جس وفا پہ ہے ناز غازی کو اس وفا کی وفا سکینہ ہے کربلا کی شفا سکینہ ہے اور اس کلام کا آخری شیئر پڑھنے لگو مالک آپ کو بی بی سیدہ کسی کا موتاجہ نے فرمایا امام حسین علیہ السلام نے ایک سجدہ کیا اور پوری کائنات بچا لی امام حسین علیہ السلام نے ایک سجدہ کیا اور پوری کائنات بچا لی لیکن اس شیئر میں کیا بتا رہا ہوں ذرا سنات فرمائیے گا کئی سجدے حسین کرتا رہا کئی سجدے حسین کرتا رہا پھر کیا ہوا پھر ملی جو جزا سکینہ ہے پھر ملی جو جزا سکینہ ہے اوہ کربلا کی شفا سکینہ ہے عمران بھئی مالک آپ کو سلامتہ رکھیں اس وفا کی وفا سکینہ ہے شیئر آپ کی نظر کرنے لگا ہوں جس وفا پہ ہناز غازی کو اس وفا کی وفا سکینہ ہے کربلا کی شفا سکینہ ہے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد رجل فرگانہ جی بہت شکریہ ہے کئی سجدے حسین کرتا رہا بہت شکریہ ہے مالک آپ کو سلامت رکھیں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں کئی سجدے حسین کرتا رہا پھر ملی جو جزا سکینہ ہے کربلا کی شفا سکینہ ہے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد رجل فرگانہ محمد بہت شکریہ ندیم عباس صاحب سید کلیم زیدی بہی بہت شکریہ مالک آپ کو سلامت رکھیں تمام مزاداروں کو مالک سلامت رکھیں اور ایک بھائی کا بہت ہی یہ پسندیدہ قصیدہ ہے اور میں بھی خود بھی بہت پڑھتا ہوں یہ اور زبار صاحب کا بسندیدہ کلام ہے زبار صاحب کی نظر کمیں لگو مالک آپ کو سلامت رکھیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد علی قبریہ ہے یا بلدہ خدا ہے یہ راز خدا کوئی کیا جانتا ہے حدیث نبی ہے کہ میں جانتا ہوں علی کو یا میرا خدا جانتا ہے حدیث نبی ہے حدیث نبی ہے کہ میں جانتا ہوں علی کو یا میرا خدا جانتا ہے تمام مزاداروں کی نظر کرنا لگو مولا علیہ السلام کس حزت کے مالک ہیں کس شان کے مالک ہیں ہماری اوقات بسات نہیں ہم مولا کی شان پڑھیں لیکن ایک کوشش ہے مولا علیہ السلام کس حزت دے مالک نے کس شان دے مالک نے ہو کبھی اپنے ہاتھوں سے آدم بنائے کبھی ایک ٹھوکر سے یا مردے جگائے علی بانٹتا ہے زمانے میں روٹی کبھی عرش پہ یہ حکومت چلائے خدا تو نہیں ہے خدا تو نہیں ہے خدا کی طرح یہ نظامِ الٰہی چلا جانتا ہے بہت شکریہ جناب مشکور خان پندرہ شبان کا ابھی پڑھتے ہیں جناب کیوں نہیں ابھی پڑھ دیتے ہیں آخری شیر آپ کو سنانے لگا اس شیر کا اس کے بعد آپ کی فرمایش پوری کر دیتے ہیں اوہ یہ سارے زمانے مولا علی علیہ السلام کس عزت کے مالک ہے کس شان کے مالک ہے اوہ یہ سارے زمانے کا حاجت روا ہے علی انبیاء کا بھی مشکل کشا ہے یہ میرا جگیرات عرش اولا پر علی ہی خدا کی جگہ بولتا ہے نبی اور خدا کا جو مشکل کشا ہے بشر اس کے بارے میں کیا جانتا ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و جل فرجہ آل محمد بہت شکریہ تمام مزاداروں کا بی بی سیدہ کسی کا مہتاج نہ فرمائے آپ بی بی کے نوکر ہیں ہم بھی نوکر ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و جل فرجہ آل محمد فدائی بطول مالک امام حسین علیہ السلام آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں یو بی سیدہ کسی کا مہتاج نہ فرمائے مشکور خان پندرہ شبان کے حوالے سے ایک بہتی خوبصورت کلام ہے مولا امام زمانہ علیہ السلام کا بہتی خوبصورت کلام ہے بہتی خوبصورت کلام ہے ذرا سنات فرمائیے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہمہ اصول على محمد و آل محمد و جل فرجہ آل محمد امام زمانہ امام زمانہ جو بی بی سیدہ گنو کریں مولا کی آمد کے لیے انتظار کر رہے ہیں بارویں سرکار کا انتظار کرتے ہیں وہ ہاتھ بلند بھی کر سکتے ہیں جھولی پھیلائیں ہاتھ ایسے جوڑ کے بی بی مولا سے دعا کریں ہم بھی دعا مانگتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں مولا کو بلاتے ہیں مولا کب ظہور ہو جانا چاہیے جو دنیا کے حالات ہیں یہاں پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے پوری دنیا میں کتنے مسئلے ہیں میں تو گئتوں مالک کا ظہور ہو جانا چاہیے امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ تیرا ملتظر ہے یہ سارا زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ ہمیں رزق ملتا جو شام و سہر ہے ہمیں رزق ملتا جو شام و سہر ہے تیری پاکدادی کا یہ حق مہر ہے فریشتوں کو دیتی تھی جو روز کھانا اب نہیں بولنا تو آپ کی مرضی ہے فریشتوں کو دیتی تھی جو روز کھانا تیرا ملتظر ہے یہ سارا زمانہ امام زمانہ امام زمانہ اور یہ پیج سپیشل انڈیا والے جو بھارت کے ازادار ہیں مالک امام حسین علیہ السلام آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں بہت خوبصورت شعر ہے جرح سنات فرمائیے گا دنیا میں کامی سننا ہے یہ آپ کی شعر میں ذکر میں لگا ہوں کرے گی وہ سجدے تیرے در پہ آ کر کرے گی وہ سجدے تیرے در پہ آ کر نہ دیکھے گی یوں سب کو وہ پھر پلٹ کر جو دیکھے زلیخہ تیرا مذکرانہ جو دیکھے زلیخہ تیرا مذکرانہ تیرا ملتظر ہے یہ سورا زمانہ امام زمانہ امام زمانہ اور میں آخری شعر پڑھ کے آپ سے دعا چاہوں گا آپ دعا کریں پوری دنیا میں پوری دنیا میں حالات بہت خراب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے کرونا وائرس کی وجہ سے لیکن جس کے دل میں بغزِ علی ہے وہ بھی تو مر رہے ہیں یہ ذکر سنکا جو مر رہے ہیں کیا ہوگا چلے گی تیری تیغ تیغ یعنی کہ تلوار چلے گی تیری تیغ غچوروں کے سر پر گا یہ حیدر ہے حیدر اللہ اکبر چلے گی تیری تیغ غچوروں کے سر پر زمانہ کہے کہ یہ حیدر ہے حیدر علی کی طرح ہے تیرا بھی نشانہ علی کی طرح ہے تیرا بھی نشانہ تیرا ملتظر ہے یہ سارا زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد جشن میرا یہاں پہ ختم ہو چکا ہے لاسٹ پہ امام حسین علیہ السلام کی آمد کا میں قصیدہ پڑھ کے اپنا جشن اختتام پذیر کروں گا مالک آپ کو سلامت رکھیں نصرت بی بی سید آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے کہ بس دل میں آرزو ہے یہ نصرت غریب کی دو گز دو گزمین ملے مجھے دو گزمین ملے مجھے ارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بی بی سیدہ آپ کو سلامت رکھیں زاکر حسین مالک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں بی بی سیدہ کسی کا محتاج نہ فرم محمد طاہر عزیز بھئی آپ کو سلامت رکھیں زینب علی اوفیشل جو اتنے بھی عزت دار دیکھ رہے ہیں مالک آپ تمام کو سلامت رکھیں بی بی سیدہ کسی کا محتاج نہ فرمائیں آخر میں لاسٹ پہ لاسٹ پہ بلکل آخر پہ یہ میں کلام سنا کے آپ سے دعا چاہوں گا زاکر زوار فداوسن مہدی آپ دعوں میں یاد رکھئے گا مجھے اور میں بھی آپ کو دعوں میں یاد رکھوں گا ملک پاکستان ہو چاہے وہ بھارت ہو جہاں بھی ہوں ازاداروں کے دل میں مولا علیہ السلام ہے امام حسین علیہ السلام کی دنیا پہ آمد آخری کلام سنانے لگاؤں امام حسین علیہ السلام کی دنیا پہ آمد ہوئی ظاہری آمد ہوئی اور بی بی سیدہ کی آغوش مبارک میں اللہ کے دین نے اللہ کے دین نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا گوش میں اللہ کے دین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کو دیکھا امام حسین علیہ السلام کو تو اللہ کا دین مسکرا مسکرا کر کیا کہہ رہا تھا اللہ کا دین امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھ کے کیا بات کر رہا تھا میں زندہ رہوں گا ہمیشہ ہمیشہ کہ مجھ کو بچانے حسین آگئے ہیں اللہ اکبر جشمِ مسکرانہ بھی بادت ہے آپ لفظوں پہ غور کرئیے گا کہ کتنے پیارے الفاظ ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی آمد پہ جو بندہ نہیں بول سکتا جو بندہ نہیں بات کر سکتا اور جو صرف تند کر سکتا ہے وہ کرتا رہے لیکن سرکار حسین علیہ السلام کی آمد ہے مالک امام حسین علیہ السلام آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے میں زندہ رہوں گا ہمیشہ ہمیشہ کہ مجھ کو بچانے حسین آگئے ہیں بینہ جسم جیسے خدا بولتا ہے جہاں کو دکھانے حسین آگئے ہیں اللہ اکبر جہاں کو دکھانے حسین آگئے ہیں عمران عباس بھئی جی بھئی بسم اللہ کرا ابھی نہیں ختم کرتے جناب آپ جب تک کہیں گے میں پڑھتا رہوں گا مالک امام حسین علیہ السلام آپ کو سلامت رکھے بی بی سیدہ آپ کو سلامت رکھے جتنے بھائی بیٹھ کے سننے ہیں پاک سیدہ آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے لفظوں پہ ذرا غور کریے گا اور دعا دعا جو بھی ہے وہ دل میں کرے جہاں بھی کرے مالک آپ کو سلامت رکھے ذرا توجہ سے سنیے گا امام حسین علیہ السلام کی دنیا پہ آمد ہوئی ہے اور اللہ کا دین مسکرہ مسکرہ کے کیا کرے اللہ کا ایک نام ہے یا باقیو یعنی کہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہمیشہ رہنے والا جو کبھی ختم نہ ہونے والا یہاں پہ شعر پڑھو ہو یا باقی ہے جو صفت میرے خدا کی خدا نے وہ شعبان میں ہے دکھا دی اللہ اکبر یا باقی جو ہے صفت میرے خدا کی خدا نے وہ شعبان میں ہے دکھا دی کیا دکھایا اللہ کا دین مسکرہ مسکرہ کے کونسی بات کر رہے ہیں ہو یا باقی ہے جو صفت میرے خدا کی خدا نے وہ شعبان میں ہے دکھا دی میری زندگی کی میری زندگی کی بقا ہے جو کلمہ وہ سجدہ سجانے حسین آگئے ہیں اللہ اکبر وہ سجدہ سجانے حسین آگئے ہیں جہاں کو دکھانے یہ کافی اردیف ہے آپ جو شاعری سے تعلق رکھتے ہیں لفظوں پر قدردان ہے جو کی بلا جہاں کو دکھانے حسین آگئے ہیں وہ سجدہ سجانے حسین آگئے ہیں سجدہ سجانے حسین آگئے ہیں امام حسین علیہ السلام مولا علیہ السلام کی یہ بہت پیارا شعر ہے ذرا سنات فرمائی گا بہت شکریہ بہت شکریہ مبشر بھائی زفر بھائی ریدہ زارہ افیشل جتنے بھی عزدہ دار سننے ہیں یہ سنات فرمائیے کہ بہت پیارا شعر پڑھنے لگو امام حسین علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کی آغوشیں مبارک میں ہیں اور جب اللہ کے دین نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے بابا علی علیہ السلام کی آغوشیں مبارک میں ہیں اللہ کا دین مسکرہ مسکرہ کر کونسی بات کر رہا تھا اوہ میں ہر شیئے سے پیارا ہوں اپنے جلی کو محافظ بنایا ہے میرا جلی کو اللہ اکبر اوہ میں ہر شیئے سے پیارا ہوں اپنے جلی کو محافظ بنایا ہے میرا علی کو میری دھڑکنوں میں ولائے علی کو میری دھڑکنوں میں ولائے علی کو یہ سانس دلانے حسین آگئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ سانس دلانے حسین آگئے جو بندہ حسین علیہ السلام کی آمد پہ نہیں بول سکتا بھائی جان میں کہہ رہا ہوں اس نے قبر میں بھی نہیں بولنا مالک آپ کو سلامت رکھیں بی بی سیدہ کسی کا محتاج نہ فرمائے جہاں کو دکھانے حسین آگئے ہیں وہ سجدہ سجانے حسین آگئے ہیں آپ جیئے بھائی زفر بھائی مالک آپ کو سلامت رکھیں بہت شکریہ جی آپ کی ہندی مجھے سمجھ آ رہی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ سانس دلانے حسین آگئے ہیں یہ میں سمجھئے میں دو بار انڈیا کا وزٹ کر چکا ہوں وہاں پہ بھی میں مولا کا ذکر کر کے آیا ہوں اور یہ سنات فرمائیے کہ آپ بہت پیارا شیر پڑھنے لگا ہوں جہاں کو سجانے حسین آگئے ہیں جہاں کو سجانے حسین آگئے ہیں محافظ منایا ہے میرا علی کو میری دھڑکنوں میں ولا علی کو یہ سانس دلانے حسین آگئے ہیں حسین آگئے ہیں اللہ کا دین مسکرہ مسکرہ کر کون سی بات کر رہا تھا اوہ میں اس کے کرم کا برم یوں رکھوں گا حشر تک اسی کا ذکر میں کروں گا ادا کر سکے نہ خدای بھی جس کو وہ کرزہ چڑھانے حسین آگئے ہیں ادا کر سکے نہ خدای بھی جس کو وہ کرزہ چڑھانے حسین آگئے ہیں کلیم عباس جہدی صاحب مالک آپ کی زندگی دراز پرمیس زفر بھائی جتنے بھی محشر بھائی جتنے بھی عزت دار بی بی سید آگئے نوکر سننے مالک امام حسین علیہ السلام امام حسین کی آمد کا سرکہ بی بی سید آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے چلیں میں ایک شعر یہاں پہ ختم کرنے لگا تھا ایک شعر اور آپ کی نظر کر دیتا ہوں مالک حسین آپ کو سلامت رکھیں اوہ لعب محمد اسی کی غزہ ہے یہ کہہ دے جو سمجھو خدا کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اوہ لعب محمد اسی کی غزہ ہے یہ کہہ دے جو سمجھو خدا کہہ رہا ہے جو آدم کا مل کر ہوا عرش پہ تھا جو آدم کا مل کر ہوا عرش پہ تھا اسے بھی جکانے حسین آگئے ہیں اسے بھی جکانے حسین آگئے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و جل فرج آل محمد میرا جسن یہاں پہ ہو چکا تھا یہاں پہ میں نے ختم کر دینا تھا جسن اپنا لیکن بھائیوں نے بولا کہ ابھی آپ نے ختم نہیں کرنا تو جنہوں نے بولا ہے کہ ابھی ختم نہیں کرنا مالک آپ کو سلامت رکھیں ایک کلام میں ابھی پڑھنے لگا ہوں شہزادہ علی اکبر بادشاہ تھا پہلے میں نے امام حسین علیہ السلام مولا علی علیہ السلام بی بی سیدہ کا بی بی سیدہ کی دہلیز پڑھی اور شہزادہ علی اصغر بادشاہ پڑھا اور اب میں بھائی جان بہت ہی پیارا کلام شہزادہ علی اکبر بادشاہ کا پڑھنے لگا ہوں اور یہ پڑھ کے پھر دیکھیں گے اگر آپ نے سنات فرمایا تو اور کلام پڑھ دیں گے اور سنا تو اور پڑھ دیں گے اور نہیں تو یہ میرا لاسٹ کلام ہے اور ذرا سنات فرمایے گا مالک امام حسین علیہ السلام فرمایے گا بی بی سیدہ کیسے اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد وعجل فرجہ علی محمد شہزادہ علی اکبر بادشاہ کی دنیا پہ احمد ہوئی ہے اور بہت پیارا شیر ہے ذرا سنات فرمایے گا شہزادہ علی اکبر بادشاہ کی دنیا پہ احمد شہزادہ علی اکبر بادشاہ کو امام حسین علیہ السلام نے اپنی آغوش مبارک میں اٹھایا اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کے امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے چہرے کی زیارت کی اپنے پیارے بیٹے کی قبلہ رکھ سار پہ بوسا دیا ماتھے پہ اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کے امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ علی اکبر بادشاہ کو کیا کہا یہ میں کلام کی نظر میں سنانے لگا ہوں بہت شکریہ آپ کی سماعت کے نظر کرنے لگا ہوں بہت شکریہ امام حسین فرما رہے ہیں شہزادہ علی قبلہ بادشاہ کو آغوش مبارک میں اٹھا گی عمران بھئی ذرا لطف لیجئے گا علی اکبر تو دل بلکہ میرے دل میں دڑکتا ہے کیوں تیرا چہرہ محمد کے حسی چہرے سے ملتا ہے علی اکبر علی اکبر تو دل بلکہ میرے دل میں دڑکتا ہے امام حسین علیہ السلام آغوش مبارک میں اٹھایا ہے شہزادہ علی اکبر بادشاہ کو امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے کی طرف دیکھے امام حسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں تجھے یوسف کہوں کیسے جو آمد کا پسینہ ہے اے لہو تجھ میں روا سرور تو حسن کا مدینہ ہے حسین و من نکام اکبر تجھ سے کھلتا ہے علی اکبر تو دل بلکہ میرے دل میں دڑکتا ہے سبحان اللہ میں پھر پڑھ دوں گا پھر پڑھ دوں گا اور یہ کتنی خوبصورت بات کی امام حسین علیہ السلام نے میں دل چاہتا ہے ساری رات بندہ پڑھتا رہے علی اکبر ماشاء اللہ بھئی بہت خوبصورت آپ کی سماعت کیا بات ہے مالک آپ کو سلامت رکھیں بہت شکریہ کمال ہوگی بھئی بی بی سیدہ آپ کو سلامت رکھیں لوگ قبلہ بہت پیارا شیر پڑھنے لگوں ذرا سنات فرمائیے گا آج کل کرونا وارث کی وجہ سے پانچ وقت کی ازان ہوتی ہے لیکن یہاں پہ پاکستان پہ پچھلے دنوں بارہ بجے بھی ازانیں ہو رہی تھی یارہ بجے بھی ازانیں ہو رہی تھی بہت شکریہ خدا نے جز محمد کو جو کلمے کع بنایا ہے یہ بھی تو ہے محمد کی تجھے ہسی کتنا وہ اللہ ہے پتہ اکبر سے چلتا ہے اہلی اکبر ہسی کتنا ہسی کتنا وہ اللہ ہے پتہ اکبر سے چلتا ہے اللہ بیوی سیدہ آپ کو سلامت رکھیں مالک امام حسین علیہ السلام آپ کو سلامت رکھیں چلیں جی جشن میرا یہاں پہ ہو گیا تھا لیکن بھائی نے کا کلین عبا زیدی صاحب عمران بھائی آپ نے فرمایا کہ ایک بار وہ پھر پڑھ دیں کلام بہت ہی پیارا کلام اس کا سیر جو بیوی سکینہ سلام اللہ علیہ کا اس سے پہلے چلیں آخری وہ میں آپ کو سنا دوں گا اس سے پہلے ایک سرکار وفا حضرت عباس علم دار کا کلام سنا دیتا ہوں جناب آپ کو بہت ہی پیارا کلام ہے سرکار وفا حضرت عباس علم دار کا پاک مسلح پاک حویلی اور پاک مسلح پہ سرکار وفا حضرت عباس علم دار کی پاک امہ تشریف فرما ہے اور مولا علی 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 پاس سے گزرے ہیں تو بی کے نظر پڑی ہے مولا علی 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 فرماتے ہیں کہ بی بی آج کوئی خاص دعا مانگ رہی آپ آج ایسی کون سی دعا مانگ رہی آپ تو بی بی نے جو مولا علی 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 سلام دار کی پاک امہ نے کیا جواب دیا بی بی سے ملتا ہے جو بھی تقدیر میں نہیں ہوتا وہ بھی میری عطا سے ملتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ نسرت حسین مالک امام حسین علی آپ کو سلامت رکھے بہت شکریہ امام حسین علی 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 آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے سرکار حفاظ حضرت عباس لمدار کی پاک ماں مسلح پہ تشریف فرمائے بی بی کیا فرماری ہے جس کو سجد وفا بھی کرتی ہے مجھ کو ماں کہ کے وہ بلاتا ہے لوگ جھکتے ہیں جس کے پرچم کو میرے آگے وہ سر جھکاتا ہے میرے آگے وہ سر جھکاتا ہے میرا بیٹا علی کے بیٹوں سے ایسے شرم و حیاء سے ملتا ہے جس طرح گھر میں مصطفیہ آیا کر اپنے مشکل کشہ سے ملتا ہے ملتا اجازت چاہوں گا مالک آپ سلامت رکھے آپ کی سماعت کی نظر ملتا ہے ہر دعا کی دعا سکینہ ہے عمران بھئی آپ نے بولا تھا وہ شیر پڑ دے جس وفا پہ ناز غازی کو اس وفا کی وفا سکینہ ہے اس وفا کی وفا سکینہ ہے کربلا کی شفا سکینہ ہے اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد دعا ہے مالک امام حسین علیہ سلام آپ تمام ازاداروں کو بی بی سیدہ کسی کا محتاج نہ فرمائے امام حسین علیہ سلام ہماری یہ نوکری ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ پاکستان میں انڈیا میں ملک جہیں کہاں بھی دیکھ رہے ہیں تمام ازادار مالک امام حسین علیہ سلام آپ تمام ازاداروں کو اپنی پناہ میں رکھیں بی بی سیدہ کسی کا محتاج نہ فرمائے بالخصوص جو بے اولاد ہیں مالک انہیں اولاد نرین آتا فرمائے مالک اللہ کریم اللہ رحیم اللہ میرا حسین دا اللہ امام حسین علیہ سلام دا سبقہ پوری دنیا تے اپنا کرم فرما اپنا رحم فرما کرونا وارش تو دنیا رو محفوظ رکھ پاکستان نہیں بلکہ بھارت میں انگلنڈ میں یوکے میں کئی پہ بھی جہاں پہ ایران اراق شام اور شام میں میں کل دیکھ رہا تھا وہاں پہ بھی ہر چیز بند ہے مالک ابان مسئل علیہ کرم فرمائے دعا کریے گا سارے آمین کہیے گا جتنی بھی ازاداروں کی دعائیں ہیں مالک ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے کیونکہ مولا فرمان آپ کو میں سنا دوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ دعا اپنے لئے مانگنا عبادت ہے اور دعا دوسروں کے لئے مانگنا خدمت ہے عبادت سے آپ جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے میرا مالک امام حسین علیہ سلام میرے بھائیوں کو ہمیشہ سلامت رکھ پاکستان میں بھارت میں جتنے سننے ہیں بی بی سیدہ ان کو اپنی پناہ میں رکھیں بھارت میں ہم دیکھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں مسلمانوں کو جو پرابلم ہے مالک اللہ امام حسین علیہ صدقہ پالنے والا امام حسین کا صدقہ ان پہ اپنا کرم فرما شام پہ اپنا کرم فرما شام والی بی بی کا صدقہ مالک اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما جو بے روزگار ہیں مالک اللہ ان کو روزگار عطا فرما جو بے گناہ قیدی ہے میرا مالک ان کو رہی عطا فرما امام حسین کا صدقہ ہمیں دوبارہ کربلا مولا کی زیارت مصیح فرما جو عزدار کربلا مولا شام اران اراغ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں مالک اللہ انہیں حسین کے روزے کی زیارت مصیح فرما کن کی روزہ تاہر جی 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 بالکل تاہر کی بالدہ مالک امام حسین ان کے درجات بلند فرمائے مالک اللہ انہیں اپنی جوار رحمت نصیب فرمائے دنیا میں کہیں بھی عزداروں کی ماں بہن بھائی ماں باپ جو مومنین عزدار اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئے ہیں مالک اللہ ان کے درجات بلند فرمائے مانگنے کے دن ہیں اور یہ رجب شابان آگے رمضان آ رہا ہے میرا مالک ہم مسلمانوں پہ کرم فرماؤ ہم عزداروں پہ کرم فرماؤ بی بی سیدہ قصد کا جو جو عزدار اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے پاکستان میں دنیا میں کئی میں انڈیا میں جہاں پہ بھی سن رہا ہے میرا مالک ان کی دلی حجات جو بھی ان کے دل کے اندر دعائیں ہیں بی بی سیدہ قبول و منظور فرمائیں مالک اللہ تمام جی بالکل بالکل کلیم عباس عزدی صاحب جو بھی اس پیج پہ لائیف پڑھتے ہیں مالک انہیں بھی اپنی پناہ میں رکھیں جو سنتے ہیں ان کو مالک امام حسین علیہ سلام سلام امد رکھیں جو شیئر کرتے ہیں جو لائک کرتے ہیں آپ کی دعائیں چاہیے ہمیں آپ کی دعا جو ہوتی ہے وہ سب کچھ بدل دیتی ہے یہ لائک یہ کمٹ ان کی ضرورت جو دل سے دعا کہیں پہ بھی کر دیں دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے گرنے وہ دعا وہی پہ لگتی ہے کہ زاکر زبار فدا حسین پڑھ رہا تھا اور میں نے اس کے لئے دعا کر دی تو یہ ہمارے لئے بہتر ہے لائک اور کمٹ شیئر کرنا یہ دنیاوی بات ہے مالک اللہ آپ تمام مومنین کو ہمیشہ سلامت رکھیں مالک ہمیں پاک کا صدقہ بیوی سیدہ کا کسی اور دعاوں کی قبولیت کے لئے ایک نعرہ سلوات پڑھئے گا اللہ مالک اللہ اس دعاوں کا ذکر کا صدقہ ہمیں امام زمانہ بادشاہ کی زیارت نصیب فرما ہمیں پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما ان کا جلد ظہور فرما اللہ صلی محمد وعال محمد واجل فرج محمد اللہ صلی محمد وعال محمد نعرہ دری یا مشکل کشاہ